بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے لاتلہ آپ سب کو دنیا راحت کی تمام کامیابیت آفر میں اور ساتھ ساتھ آپ کو گمہ پرشانی بیمانیوں سے محفوظ فرمائیں آمین سمامیلی صدو اکترہ شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنا جا رہے ہیں رفان جیلی اٹھوم تو اسے کیسے بنایا جاتا ہے یہاں پہ ہم نے ایک قدر رفان جیلی کا لے لیا تھا جی بوکس کوئی بھی فلیور میں آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پانی لیا ہے دو کپ پانی لیں گے اور یہاں پہ چینی لیا ون ٹیبل سپون اور جینی مولڈ لے لیں آپ پڑنگ مولڈ جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں بنائیں گے اسے اس کے خوبصورت میں اضاف ہو جائے گا ورنہ اسے سیمپل ایسے بھی بنا سکتے ہیں کیوب کی شیپ میں یہاں پہ پین کے اندر ہم نے دو کپ پانی آئٹ کیا اس کے اندر ون ٹیبل سپون شگر آئٹ کی چینی آئٹ ڈال کے اس کو اچھا سی مکس کر لیں گے اس سے ہی ہو گئی ہے کیونکہ یہ ڈال کے ٹرانسپارنسی ہوتی ہے اور ٹیسٹ لسی ہوتی ہے اس کے اندر شگر نہیں ہوتا تو ہم نے اس کے اندر اس لئے آئٹ کیا کہ تھوڑی جیلی میٹھی بنے گی اگر آپ ایسے بنا رہے تو اس کے اندر شگر لازمی آئٹ کریں بنا آپ نے کسٹڈ میں آئٹ کرنا پڑنگ میں آئٹ کرنا ہے جیلی کو تو پھر نہ آئٹ کریں جب پانی کے اندر بوائل آگیا بول بننے لگے پھر اس کے اندر ہم نے یہ جیلی کا جتا بھی مکسچور تھا یہ پاوڈر تھا سوری اس کے اند ڈال والی اثر ایڈ کر دیا اب یہاں پر دیکھیں گے اس کا کلر بلکل یاگ یاگی سٹارٹ ہو گئے اس اتنا پکانا ہے کہ یہ ٹرانسپارنس سے ہو determine س parksکارنس سکارہے اور یاگیا بھی اس وئی مش ہوگی مت پہنے ہی دو سے دن کنے تک ہاتھ دو منت تک کنا ہے ننتگے ہو گاخوا جوا بزد سک ہو گیا total اس و curiosity اس کو دس سے بھی سیکنڈ تک پکائیں گے اور اس کو مولڈ کے اندر ڈال دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں بلکل تیارہ جاگ اس کی ہتم ہو گئی ہے اس کو ہم نے مولڈ کے اندر ایڈ کر دی اگر آپ پاس مولڈ نہیں ہے تو آپ اس کو پلیٹ کے اندر ڈال کے ویسے بھی کیوب کی شیپس میں کٹ کر سکتے ہیں اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھیں گے مولڈ کے اندر ڈال کے تو بس اس کو جی ہم پہلے تھنڈا کر لیں گے اچھے سے اس کی جو ہٹا ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو ریفریجیرٹ میں رکھیں گے ڈوانٹی منت کے لیے یا ٹوانٹی فائف منت کے لیے پھر اس کی بات ہم نے اس کو فریج میں رکھیں گے ریفریجیئٹ میں پھر اس کی بات ہم نے اس کو 20 من بعد جب ریفریجیئٹ سے نکالا تو یہ دیکھیں اس کی کوئی صورتحال ایسی تھی پھر اس کو توٹمک کی مدد سے ہم نے اس کے جس سائیڈز پہلے لیدہ کر لی تھا اور اس کو پھر مولٹ سے لیدہ کر لیا اب یہاں پہ دیکھیں جی بلکل تیار ہے کیونکہ جیلی ہے کیونکہ اس کے اندر لچکپن ہوتا تو اس میں یہ سٹینڈ ہونے کی کوئی ابیلیٹی نہیں ہوتی اس کو پھر ہم نے ایسے اس کو سب پریزنٹ کیا تھا جی علوچے کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ یہ پلام ہمیں گھاؤں سے گفت آیا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ اس کو پریزنٹ کر دیا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دینا چینل پر نہیں ہوا تو کانیٹر سبسکرائب کر دینا ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ